تکنالوجی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ وقت پر حاصل کر سکیں ہماری لیٹس معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کا نوٹیفکیشن نیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں ہمیں آپ کے قیمتی کومنٹ کا انتظار رہے گا اسلام علیکم ویلکم تو بلائن ٹیک پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سبحان آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی مزے کی اپلیکیشن آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اور یقیناً آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے اور اس کو بھرپور انجوائے کریں گے کیونکہ اپلیکیشن ہے ہی بہت زبادست بہت سارے لوگ اس کو پہلے ہی یوز کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو ابھی یوز نہیں کر سکے تو جنہوں نے اس کو یوز نہیں کیا سپیشلی وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ اپلیکیشن بہت ہی فائدہ مند اپلیکیشن ہے تو چلیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر ویڈیو کا بقاعدہ آگا جی ہاں جنہوں نے اس اپلیکیشن کو یوز نہیں کیا ان کے لئے نیا نام اور جو اس کو یوز کر چکے ہیں ان کے لئے جانا پہچانا نام ہے ٹیم ٹاک آج کی ویڈیو میں ٹیم ٹاک اپلیکیشن کو ایکسپلور کریں گے تو اس کو اوپن کرتے ہیں اچھا جی اس میں آپ بنیادی طور پر دو کام کر سکتے ہیں نمبر ون چیٹنگ نمبر ٹو سٹریمنگ آن یوٹیوب جی ہاں یہاں پر چیٹنگ آپ کر سکتے ہیں براہ راست اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک کال کی شکل میں ہی کر سکتے ہیں اور سٹریمنگ آپ یہاں پر مختلف بوٹس آپ کو مل جاتے ہیں جن کو آپ مختلف کمانڈز دے کے ان پر سٹریمنگ کر سکتے ہیں یوٹیوب سے کچھ بھی پلے کر کے سن سکتے ہیں اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو وائس کوالٹی چاہے سٹریمنگ کی ہو چاہے چیٹنگ کی ہو آپ کو بہت زبدست مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ ڈیٹا بھی بہت کم کنزیوم کرتا ہے یوٹیوب کی نسبت لیکن یہاں پر جو بھی چیز آپ پلے کرتے ہیں وہ آڈیو میں پلے ہوتی ہے یہ ایک چیز ہے لیکن یہ ڈیٹا بہت کم کنزیوم کرتا ہے اور خاص طور پر ویجولی ایم پیٹ کے لیے چونکہ ایک ویجولی ایم پیٹ پرسن نے تو سننا ہی ہوتا ہے اس کا دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر جو لوگ بہت زیادہ ایکسپینسیف پیکیجز نہیں کروا سکتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا نہیں ہوتا وہ اس اپلیکیشن کو یوٹیوب پر سٹریمنگ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ بند ہیں تو چلیں اس کو کرتے ہیں ایکسپلور اور سب سے پہلے مور اپشن ہے اس میں دیکھتے ہیں ریفریش کر سکتے ہیں اچھا فائل امپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سرورز مل جاتے ہیں مختلف جن میں مختلف آپ کو چینلز یا رومز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ سرور کے اندر آپ کو پبلک بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پرائیویٹ بھی پبلک رومز میں آپ کو بوٹس ملتے بھی ہیں باز میں نہیں ملتے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی کوئی بھی آ جا سکتا ہے تو وہاں پر آپ کو ڈسٹربلز بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پرائیویٹ رومز بھی آپ کو ملتے ہیں پرائیویٹ رومز آپ کو بنوانے پڑتے ہیں سرور کے آنر سے بات کر کے آپ وہاں پر اپنا پرائیویٹ روم بھی لے سکتے ہیں اور ایک بوٹ بھی لے سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا آپ وہاں پر اپنی ایکٹویٹیز کر سکتے ہیں تو یہ ہے ریفریش کریں گے تو آپ کے پاس سرورز کوئی نئی شو ہو رہا ہوگا یا ہیڈن ہوگا تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا اچھا امپورٹ ٹی ٹی فائل ایکسپورٹ سرور لسٹ اچھا ایکسپورٹ سرور لسٹ یہاں پر آپ نے کچھ سرورز سیف کی ہوتا ہے یا آپ کے پاس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہاں پر ٹی ٹی ٹاک پہ کیونکہ سرور آپ کے پاس شو ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ سرور لسٹ کو ایکسپورٹ کر کے یہاں پر فائل کو ایمپورٹ کریں گے ایمپورٹ فائل میں جائیں گے تو آپ کے پاس سٹوریج آ جائے گی سٹوریج میں جائیں گے تو آپ کے پاس وہ فائل آپ سیلیکٹ کریں گے اور اس کو ٹی ٹاک میں ایمپورٹ کر کے اپنا مطلوبہ سرور تلاش کر سکتے ہیں سیٹنگز یہاں سے ایکسٹ کر سکتے ہیں اس اپلکیشن سے سیٹنگز میں چلتے ہیں جنرل سیٹنگز میں چلتے ہیں پہلے اچھا نک نیم ہے یہاں پر آپ سب سے پہلے نیم لکھیں گے جس نام سے آپ کو ٹیم ٹاک پر موو کرنے ہیں اچھا یہ جنڈر ہے یہاں پر اس کو آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کا یہاں پر جو آپ کی شخصیت ہے وہ فیمیل کے حوالے سے شو ہوگی کہ آپ فیمیل ہیں وومن ہیں وومن اور میں یہاں پر شو ہوتا ہے اگر اس کو چیک کر دیں گے تو آپ وومن کے طور پر شو ہوں گے اگر اس کو انچیک رکھیں گے تو آپ من کے طور پر شو ہوں گے اچھا یہاں پر آپ کسی سرور کے آنر سے اپنا یوزر نیم ہی بنوا سکتے ہیں علیدہ سے آپ کا مثال کے طور پر کوئی پاسورڈ لگا ہوا ہے تو آپ کو بار بار پاسورڈ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہاں پر جوائن کر سکتے ہیں اس یوزر نیم کے تھو تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے یوزر نیم بنوایا ہو تو وہ شو آپ کے نک نیم کے ساتھ نک نیم آپ کا اپنا ہوتا ہے یوزر نیم آپ کا سرور کے آنر کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ انچیک ہے اگر اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ کا یوزر نیم نک نیم کے ساتھ شو ہوتا ہے اچھا وائیبریٹ آپ کا یہاں پر آپ کسی کو پرسنل پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر مختصہ جو آپ کے نام شو ہوتی ہیں ان کے ساتھ میسیج بٹن بھی شو گرہ رہا ہوتا ہے آپ ٹائپ کر کے بھی پرسنل چیٹ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پر رومز کے اندر رہتے ہوئے تو یہ وائبریٹ کریں میسی جانے پر یا وہ ایک مایکرو فون ہوتا ہے جس میں آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں وہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو ہلکی سی وائبریشن ہوتی ہے تو ان چیزوں پر یہ وائبریٹ کریں یا نہ کریں یہ اس کا چیک باکس ہے میں اس کو انچیک رکھتا ہوں پروکسیمیٹی سینسر یہاں پر پروکسیمیٹی سینسر یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کا اگر مثال کے طور پر مبائل تھوڑا سا موف کر چکا ہے یا آپ کا اوپر ائر پیس موڈ جہاں پر آپ کی کان والا مایک ہوتا ہے جہاں پر آپ کال اٹینڈ کرتے ہیں وہ والا جو ائر پیس ہوتا ہے آپ کا وہاں پر آواز چلی جاتی ہے آپ بولتے بولتے یا کوئی سنن رہے ہوتے ہیں چیز تو وہاں پر اچانک سے آواز چلی جاتی ہے پروکسیمیٹی سینسر یہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو انچیک رکھیں گے تو پھر آپ یہاں پر تچ بھی کر دیں گے یا تھوڑا سا موبائل کو موو بھی کر لیں گے تو پھر وہاں پر آواز نہیں جائے گی کیپ سکرین آن وین کنیکٹڈ یعنی کہ سکرین آن رہے جب آپ کنیکٹ ہو اس کے ساتھ چیٹ ہسٹری یہاں پر شو ہو یا نہ ہو یہ ہے جنرل سیٹنگ میں یہ ہی ہے اور ساونڈ ایوینٹس اس میں چلتے ہیں اچھا جب یہاں پر مختلف ساونڈ افیکٹس ہوتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی چینل کے اندر اچانک سے جوائن کرتا ہے تو وہ ایک پلیٹ والا ساونڈ آتا ہے پلیٹ ٹائپ کا یا ایک بیل ٹائپ کا ساونڈ بچتا ہے اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی نیا بندہ آ چکا ہے چینل کے اندر ان سب کو چیک باکسز ہیں ان کو اگر آپ چیک رکھیں گے تو ان سے منسلک جو ساونڈ ہوں گے وہ پلی ہوں گے اگر نہیں رکھیں گے تو پھر نہیں ہوں گے اور دوسرا ساونڈ افیکٹ ہے جب یوزر کوئی لیو کرتا ہے چینل کو تو وہ ایک سکھا گرنے کی آواز آتی ہے کوئن والا ساونڈ آتا ہے تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے اچھا ایک سرور جب آپ کا اچانک سے سرور یا انٹرنیٹ آپ کا چلا جاتا ہے یا اس طرح کو کوئی سیچویشن ہو جاتی ہے تو آپ سرور سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بزر ٹائپ کا ساونڈ ہوتا ہے بزر بچتا ہے تو وہ بھی ایک ساونڈ ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر چیک باکس کوئی چیک بھی رکھ سکتے ہیں اچھا یہ ٹرانسمنٹ یہ جو مایکرو فون میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر آپ اس پر لانگ پریس کرتے ہیں جس طرح سے وائس میسیج پر ہوتا ہے دبل ٹپ انڈ ہولڈ کر کے آپ بات کرتے ہیں اسی طرح تو یہاں پر بھی ایک اس کا ٹرانسمنٹ کا ساونڈ ہے اچھا وائس ایکٹیویشن کا بھی اس کے اندر ایک فیچر ہے اس کے حوالے سے یہ ساونڈ ہے وہ میں دکھاؤں گا اچھا جب آپ کو کوئی پرائیویٹ میسیج کرتا ہے تو وہ ایک ساونڈ آتا ہے ایک بیل جس طرح سے آپ کی میسیج تیون ہوتی ہے موبائل میں اسی طرح یہاں پر بھی ایک تیون ہوتی ہے وہ بچتی ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے کافی سارے ساونڈ ہیں آپ کو ایکسپلور کرنے پر یہاں پر پتا چل جائے گا کہ کس کس قسم کے ساونڈ ہیں اور آپ نے کون کون سے رکھنے ہیں چونکہ یہاں پر کافی سارے ہیں تو ویڈیو لنبی ہو جائے گی تو یہاں سے ہم بیک آتے ہیں اچھا یہ ایکسپلو سپیچ سیٹنگز موجود ہیں یہاں پر اس کے حوالے سے نہیں میں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے سرور لسٹ اچھا یہاں پر دو طرح کے سرورز آپ کو ملتے ہیں اوفیشل سرور اور ان اوفیشل سرور اوفیشل سرور آپ کے ٹیم ٹاک کے اوفیشل سرورز ہوتے ہیں وہاں پر ہمارا زیادہ تر کوئی کام نہیں ہوتا چکے وہ ٹیم ٹاک کے اوفیشل سرورز ہوتے ہیں ان اوفیشل سرورز جو ہوتے ہیں وہاں پر عام پبلک کا داخلہ ہوتا ہے زیادہ تر اور وہاں پر یہ ہمارا کام ہوتا ہے وہاں پر ہم آتے جاتے ہیں اور سٹریمنگ اور چیٹنگ وہاں پر کرتے ہیں تو یہاں پر دو چیک باکسز آپ کو مل جاتے ہیں اس کے اندر اچھا انکلیوڈ اوفیشل سرورز ان سرور لسٹ یعنی کہ جب بھی آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ کی سرور لسٹ کے اندر اوفیشل سرورز بھی آ جائیں گے اچھا اس کو اگر آپ چیک یا انچیک کرتے ہیں انچیک کرتے ہیں تو آپ کے پاس سے اوفیشل سرورز غائب ہو جائیں گے بلکل اور اگر آپ ان دونوں کو چیک رکھتے ہیں تو آپ کے پاس دونوں طرح کے سرورز کٹھے آئیں گے اور اگر کسی ایک کو انچیک رکھتے ہیں تو دوسرے طرح کے سرورز آپ کے پاس یہاں پر آئیں گے اور باقی غائب ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اس کا ورژن وغیرہ اچھا یہ سب کچھ آپ کو ادھر بھی مل جاتا ہے چینل کے اندر تو یہ میں وہاں پر دکھاؤں گا اچھا یہ وہی ہے اپروکسیمیٹی سنسر والا اکام کرتا ہے سپیکر کو ائرپیس موڈ کو اینے بل کر دیتا ہے اچھا یہ ہلکی سی ایک ہو ہونے لگ جاتی ہے مطلب آپ کا سپیکر اگر میوٹ ہو یا اس طرح گو مامل ہو اچھا یہ مائکرو فون گین ہوتی ہے مطلب آپ کا مائکرو فون میں یہاں پر مائکرو فون گین موجود ہے مطلب کہ ساؤنڈ بہت زیادہ آپ کا آنے لگ جاتا ہے جتنی زیادہ آپ گین پڑھاتے ہیں اتنا زیادہ ساؤنڈ پلے ہوتا ہے اچھا مائکرو فون جب آپ کا بلوتوس کنیکٹ ہو تو آپ مائکرو فون اس کا میڈیا فائل اور وائس کا وائلیم الگ الگ ہوگا یہ بھی چیک بوکس ہے یہاں سے بیٹ آتے ہیں یہ اس کی کچھ سیٹنگز تھی اور اس کے علاوہ نیو سرور یہ ہمارے لیے نہیں ہے چونکہ یہاں پر آپ سرور اپنا کریٹ نہیں کر سکتے ایڈ میں ہی آپ کا سرور کریٹ کر سکتے اگر کوئی کرنا چاہیے آپ کروانا چاہیے اچھا یہاں پر سارے انافیشل سرور سے پہلا ہے بغداد سرور اور سمارٹ بلینڈ انڈریشن یہ سرور کے نام ہے اور یہ میں نے دو سیف کیوں ہیں یہ بغداد سرور میں نے سیف بھی کیا ہے وہاں پہ بھی شہر ہے اور یہاں پر لسٹ میں بھی شہر ہے سبیسٹی یہ سرور کا نام ہے اس طرح کا کچھ نام ہے اس طرح کے یہاں پر سرور کے بعض سرور کے عجیب قسم کے نام ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر سرور دیکھ سکتے ہیں اور پبلک سرور یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں اس میں چلتے ہیں بغداد سرور میں یہ چیٹ ہے اور یہ دو لوگ موجود ہیں اس کے اندر تو یہ بات چیٹ کے لیے اس میں چلتے ہیں جوائن کا بٹن آپ کو ملتا ہے ساتھ میں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ سرور کے یہ روم کے نام پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے روم کی موجودہ صورتحال آ جائے گی مطلب روم کے اندر کتنے بوٹس ہیں اور کتنے لوگ ہیں اچھا میوزک بوٹ یہ بوٹ ہے یہ چینل کا آنر ہے یہاں پر موجود اچھا یہاں پر چینلز ٹیب یہاں پر چینلز چھو ہوں گے چیٹ ٹیب یہاں پر پرائیوٹ چیٹ وغیرہ میڈیا سٹریم یہاں پر آپ اپنے موبائل سے بھی کوئی فائل سٹریم کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں فائلز یہاں پر آپ فائلز وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپاس یہاں پر شو ہو سکتے ہیں اچھا یہ ہے میوزک بوٹ اس کو آپ مختلف کمانڈز دے کے یہاں سے یوٹیوب سے کچھ پلے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پر کسی چیز کو پاؤس کرنے اچھا یہاں پر دو طرح کے بوٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اچھ والے یعنی کہ ہیلپ والے وہ کہتا ہے سینڈ اچھ فور ہیلپ ان کی کمانڈز کچھ کافی عد تک مختلف ہوتی ہیں کچھ سیمز ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے سیمپل بوٹس یعنی کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو آپ ہیلپ لکھیں گے پورا ہیلپ تو وہ ہیلپ کا مینیو آپ کے پاس آئے گا یہ دو شناختیں ہیں ان بوٹس کی ایک کو آپ ہیلپ لکھتے ہیں اور ایک کو اچھ لکھتے ہیں تو یہ دونوں آپ لکھتے ہیں تو ان کے آپ کے سامنے ہیلپ والا مینیو اپن ہوتا ہے جو یہ سیمپل بوٹ ہے یہ زیادہ کرامد ہوتا ہے چونکہ اس میں کچھ زیادہ کمانڈز پائی جاتی ہیں تو یہ چلتا بھی آج کل ویسے صحیح ہے جو ایچ والے بوٹس ہوتے ہیں وہ آج کل کافی زیادہ خراب چل رہے ہیں وہ اٹکتے ہیں تو آپ سمپل بوٹس یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر آپ کو میں چند بیسکس کمانڈز بتاہتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلپ لکھ سکتے ہیں ہیلپ ہیلپ لکھ کے سینڈ کریں گے تو آپ کے سامنے منی اوپن ہوگا اور اس میں آپ کے پاس ساری کمانڈز آ جائیں گی کمانڈ اس میں ہے جی جو سمپل بوٹ ہے اس میں آپ ایکس لکھ کے بیجیں گے چلتے ہوئی کسی ٹریک کو تو وہ ٹریک وہیں پہ پاوز ہو جائے گا سٹاپ نہیں ہوگا پاوز ہو جائے گا دوبارہ ایکس لکھ کے بیجیں گے تو آپ کے پاس وہی ٹریک آ جائے گا مطلب کہ یہ ہے کہ ریزیوم ہو جائے گا دوبارہ سے پلے ہو جائے گا اور اگر آپ یہاں پر پی لکھ کے بیجتے ہیں اس کو تو وہی ٹریک آپ کے پاس شروع سے پلے ہو جائے گا یعنی کہ جو چل رہا ہوگا وہ شروع سے پلے ہو جائے گا اور یہاں پر فاسٹ پرورڈ ریوائن بھی کر سکتے ہیں پلس اور یہاں پر سیکنڈ کے لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں پلس دس سیکنڈ بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ جتنے بھی آپ نے سیکنڈ آگے کرنے ہو اور وہ آپ پلس کے ساتھ لکھ کے بیٹھیں گے تو آپ کا فاسٹ پرورڈ ہوگا اور یہ ایک ہزار سیکنڈ سے آگے آپ آگے نہیں کر سکتے پلس ون تھاؤزن اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ اس کے ساتھ ساتھ مائنس لکھ کے آپ کوئی نمبر سینڈ کریں گے تو آپ کے پاس یعنی کہ وہ ریوائن ہوگا اور اسی کے ساتھ پلے بیک سپیڈ کو بھی آپ یہاں پر تیز یا سلو کر سکتے ہیں اس کی کمانڈ ہے ای اور ای کے آگے اپنی پلے بیک سپیڈ کا نمبر اور فور ایکس تک آپ یہاں پر سپیڈ لے کے جا سکتے ہیں اپنی ٹریک کی تو یہ کچھ بیسک کمانڈ تھی اس کے علاوہ جو مختلف کمانڈ ہوتی ہیں جن کو یوز کر کے آپ اس بارڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کمانڈ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہلپ والے منیو میں جا کے یہاں پر میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں کچھ کہ اس کی وائس قوالٹی کیا سی ہے یہ ایک میرے پاس نوول کا ٹائٹل کاپی کیا ہوا ہے اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹائٹل میں کچھ آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ پھر غلط ٹریک پلے کرتے تو اس سے مطالع کی پلے کرتا ہے لیکن آگے پیچھے والی اپیسوڈ پلے کر دیتا ہے تو اس صورت میں آپ لنک پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جسٹ لنک پیسٹ کریں گے اس کی کوئی کمانڈ نہیں ہے لنک پیسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ آ جائے گا پلے ہو رہے گی چیز جو کہ دوسرے اچھ والے بارٹ ہیں جن کو آپ اچھ لکھ کے ہیلپ سینڈ کر ہیلپ مانگواتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ لنک پیسٹ کرنا چاہیں تو وہاں پر یو ہے یو کمانڈ ہے لنک کی یو لکھ کے سپیس اور لنک پیسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ٹریک پلے ہوگا جبکہ اس میں جسٹ آپ لنک پیسٹ کریں گے تو ٹریک پلے ہوگا یہاں پر میں نے یہ پلے کیا ہوا پیسٹ کیا ہوا اس کو سینڈ کرتے ہیں یہ پلے ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبردست اس کی وائس کالٹی ہے اس کی وائلیم کو کم یا زیادہ کرنے کی کمانڈ ہے وی لکھ کے آپ کم یا زیادہ کریں گے جتنا نمبر لکھیں گے اتنا ہی تیز وائلیم ہو جائے گا 0 سے 100 تک آپ وائلیم سیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر پندرہ پہ کر لیا وی فیفتین یعنی وی وائلیم اور فیفتین یعنی پندرہ فیصد ہو جائے سینڈ کرتے ہیں جی یہ اب کم ہو چکا ہے ہنڈرڈ پہ تھا وائلیم اب فیفتین پہ آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک چینل میں دو بوٹس بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چینل میں دو بوٹس رکھنے پڑ جاتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ یہاں پر اس بوٹس کے نام پہ کلک کریں گے اور میوٹ وائس کر کے آپ کو ایک بٹن ملے گا آپ اس کو آن کر دیں گے تو آپ کے پاس دوسرا بوٹس میوٹ ہو جائے گا یا آپ کسی شخص کو بھی اس طرح سے میوٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس میوٹ ہو جائے گا آپ کو اس کی آواز نہیں آئے گی اور بوٹس بھی اگر آپ کو دو یا تین رکھنے پڑ جائیں تو آپ کے پاس یہ سین ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ اس کو میوٹ کر دیں اور دوسرا بوٹس جو آپ کے پاس چل رہا ہے وہ آپ چلاتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک سے زیادہ بوٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک فرینڈ ایک بوٹس استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور آپ دوسری تو آپ دو بوٹس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے اس لکھ کے اس کو سینڈ کریں گے تو یہ سٹاپ ہو جائے گا پھر آپ کو دوبارہ سا ٹریک پلے کرنی پڑے تو اس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیا والیم اور وائس والیم بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس پہ کلک کیا یہ میڈیا فائل کا والیم ہے اور یہ اس کا وائس والیم ہے یہاں پر آپ اپنے مرضی سے ساتھ کر سکتے ہیں اچھا اس پہ کلک کر کے آپ اپنے انٹرنل سٹورج میں سے فائل چوز کریں گے اور سٹریم پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ فائل پلے ہو جائے گی ایڈیٹ چینل یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے چونکہ یہ آپ کا جو ایڈمن ہوتا ہے یا آنر ہوتا ہے یہ وہ کر سکتا ہے آپ کریں گے کریں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں ایک چیک باکس ہمارے کام کا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں نو آڈیو ریکارڈنگ یعنی کہ آپ اگر کسی وائس ریکارڈر سے اپنی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اگر آپ چیک رکھیں گے تو آپ کے پاس جب بھی آپ اس سرور کے انتر انٹر ہوں گے تو ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی اگر اس کو انچیک رکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوگی اس چیز کی مطلب آپ یہاں پر کچھ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی یہاں پر آکے اچھی ہو جاتی ہے ریکارڈنگ کی تو یہ اگر آپ نے یہاں پر کال ریکارڈنگ یا آپ نے کوئی باتچیت ریکارڈ کرنی ہے تو آپ اس چیک بوکس کو چیک کر کے ہی ریکارڈ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم سرور کے یا چینل کے جو بیرونی انٹرفیس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سرور کے مین پیج پہ بھی آپ باتچیت بھی کر سکتے ہیں اور سٹریمنگ بھی وہاں پہ آپ کو بوٹس پہ مل جاتے ہیں اور دونوں کا جو چینل کے اندر کا انٹرفیس اور سرور کا مین پیج کا انٹرفیس جو ہے وہ سیم ہوتا ہے تو یہاں پر بعض سرور کے مین پیج پہ بوٹس ملتے ہیں سب کے نہیں ملتے لیکن چینلز میں سب کے مل جاتے ہیں اچھا یہاں پر یہاں سے فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ مور آپشن ہے یہاں پر اس کو ہم دیکھ چکے ہیں یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں یہ میں ہوں اور اس کے علاوہ یہ جو ڈبل پیریئیڈ ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس روم سے باہر جائیں گے اگر آپ ڈریکٹ ویک کر دیں گے تو پھر آپ سرور سے باہر چلے جائیں گے اچھا یہ جو پنگ ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز کتنے ملی سیکنڈ کے اندر اگلے بندے تک منتقل ہو رہی ہے یعنی کہ آپ بولیں گے تو آگے کتنے دیر میں یہ منتقل ہوگی پنگ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ابھی میری آواز دو سو چالیس ملی سیکنڈ کے اندر اگر میں بولوں گا تو دو سو چالیس ملی سیکنڈ کے بعد منتقل ہوگی یعنی کہ تقریباً ایک منٹ کے چوتھے اس سے یہ اب دو سو چالیس یہ نیٹورک کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے جیسا آپ کا نیٹورک ہوگا یہ اسی ساتھ سے ہوگا چھیک ہے اچھا میں ایک چیز آپ کو کمانڈ کے اندر بتانا بول گیا تھا جب بھی آپ کسی ٹریک کو باٹ کے اندر پلے کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ٹائٹل سے کسی چیز کو پلے کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹائٹل لکھنے سے پہلے پی لکھنا پڑے گا ہر ٹائٹل لکھنے سے پہلے آپ کو پی لازمی لکھنا پڑے گا ورنہ آپ کو انویلیڈ کمانڈ کا نوٹفکیشن دے دے گا پی لکھیں گے سپیس دیں گے اور اگر ٹائٹل لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ٹریک ہے وہ پلے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ڈکریز والیم ہے یہ سپیکر کا والیم ہے اس کا آپ کے موبائل کے والیم سے کوئی لینا دینا نہیں یہ سپیکر کا والیم ہوتا ہے اور اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز پلے ہو رہی ہے یا آپ کس سے بات چک کر رہے ہیں اور یہ والیم اچھا میوٹ سپیکرز یہاں سے سپیکرز کو میوٹ کر سکتے ہیں آواز بند کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں باہر جانے ہیں آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جہاں جو کچھ بھی آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ بیگراؤنڈ میں بھی چلتا رہتا ہے آپ پلے کرتے کرتے کہیں بھی جا سکتے ہیں اس کو چھوڑ کے یہ باندھ نہیں ہوگا جب تک آپ کچھ اس کو روکیں گے نہیں جنہ سے بڑھا سکتے ہیں والیم سپیکر کا 50% ہے اس کا والیم ابھی میکرو فون گین جہاں میں نے میکرو فون گین کا آپ کو بتایا تھا کہ آپ جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے اتنی آپ کی آواز لاؤڈ ہوتی جائے گی اور پھٹنے کے قریب ہو جائے گی تو لہٰذا اس کو نارمل رکھیں ریکمینڈی یہ ہی ہے کہ اس کو آپ 40 50 زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا وہ آواز آپ کی سلو ہو تو آپ 50 پیس کو رکھ سکتے ہیں اچھا وائس ایکٹیویشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بولتے ہیں تو تب ہی وہ آپ کا جو آپ کی آوازیں ہیں وہ کیچ کرتا ہے جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ کوئی بھی آپ کے بیگراؤنڈ کیا وائس کیچ نہیں کرتا یہ نوائز ریڈکشن کے لئے کافی یوسفل چیز ہے وائس ایکٹیویشن اس کا لیول بھی ہوتا ہے اس کو آن کرنے سے اس کا ایک سلائیڈر آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کو آپ بڑھا سکتے ہیں اور ہنڈر تک لے جا سکتے ہیں اور جو لوگ آڈیو ایڈیٹنگ کے اندر گیٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ گیٹ والا کام کرتی ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ گیٹ کا افیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ وہ کام کرتی ہے یہاں سے بڑھا سکتے ہیں مایکرو فون کے اس وقت 50 پہ آئیے بھی یہ ہے جی آپ کا مایکرو فون اور اس کے اوپر ڈبل ٹیپ اور ہول کریں گے تو یہ آپ کا وائس اس کے فون کی بیٹری ختم ہونے والی ہے برائے مہربانی اس سے چارج کریں شکریہ جس طرح سے آپ اس کے اوپر ڈبل ٹیپ اور ہولڈ کریں گے تو آپ یہاں سے وائس میسج کی طرح بول سکتے ہیں اور اس کو آپ انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ دو مرتبہ ڈبل ٹیپ کریں گے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ایسے ڈبل ٹیپ آپ کے اس کے اوپر کریں گے تو آپ اس کو آن میوٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ ڈبل ٹیپ ایک مرتبہ اس کے اوپر کر کے ایسے تو پھر آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ مایکرو فون کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ انٹرفیس ہے اس کا تو اس طرح سے آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں اور میں اس کا تھوڑا سا طریقہ کار ایک مرتبہ دوبارہ دھورا دوں بیسیک یوزرز ہو سکتا ہے کنفیوز ہو جائیں اس میں سرورز بنے ہوتے ہیں سرور کے اندر مختلف چینلز ہوتے ہیں پبلک اور پرائیوٹ دو طرح کے پبلک چینلز میں آپ جا کر اپنے باتچیت بھی کر سکتے ہیں سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی آ جا سکتا ہے تو وہاں پر آپ کو ڈسٹریبنس ہو سکتی ہے لہٰذا آپ کو پرائیوٹ چینل لگر بنوانا ہے تو آپ کسی سرور کے ایڈمن سے یا انہوں سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا چینل آپ کو سرور کے اندر ہی مل جاتا ہے ایڈمن کے لیے ایک چینل مخصوص ہوتا ہے یا وہ رکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے اور اس کے علاوہ جب آپ سٹریمنگ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈیٹا بہت ہی زیادہ کم کنزیوم کرتا ہے تو آپ یہاں پر بے فکری کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے اور کافی زیادہ جتنی چاہیں آپ یہاں پر سٹریمنگ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کال پر ضرور سیٹ کریں تاکہ آپ تک اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت پہنچ سکے اور اگر آپ کا کوئی سوال یا رائے ہو یا آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ان چیزوں کا اصحار بھی مرسط کومنٹس میں ضرور کیجئے اور ان مفید معلومات کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی نیکسٹ امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں کسی نیکسٹ امیزنگ اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجربلی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ